نمزکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے ایجن müیوٹوب چینل پر دوستو آپ سبھی کو معلوم ہوگا آپ کے ون پال کے ایجن یعنی چھنو اوامبر کو آپ کو جو ایجن محتی تھی اس میں آپ کے ون پال کے ایجن محتی تھی تو وہاں پہ آپ کے دو سپڑوں میں پیپر ہوا تھا تو اس میں آنے والے سبھی کیسن ہم دیکھنے والے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے ایجن جیسا کی ون رکھ سکھ کے ایجن ہونے والی ہیں تو ان سبھی میں آپ کے لئے important سا بھی داؤں گے اور راستان جی کے کوئی بھی exam دیکھ لیجئے گا سبھی کے لئے یہ question important ہے تو یہاں سے آپ سبھی کو پتہ لگ جائے کس طریقے current question آ رہے ہیں کس طریقے کے question آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھنے والا ہم تو آپ لوگوں نے بھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو like here دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا تو start کرتا ہے ویڈیو پسٹ question سے دیکھئے گا تو یہاں پہ دیکھئے گا option دیئے گا ہے جن میں سے آپ کا answer ہوگا فور نمبر یعنی کی پرتاب گڑ یہاں پہ آپ کا answer ہو جائے گا پرتاب گڑ پھر دیکھئے گا next question دیا گیا ہے بوندی کے راج محل میں پرشید چتر سالہ کا نرمانہ کیس ساسن کال میں ہوئا تھا یعنی کی کس کے ساسن کال میں ہوئا تھا تو یہاں پہ آپ کو آگا option نمبر دو راو میل سنگھ کے ساسن کال میں option نمبر 2 پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے کس لون میں کرسٹلن کا جل نہیں ہوتا ہے یعنی کی option دیا گیا ہے ان میں سے کس لون میں کرسٹلن کا جل نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو answer دیا گیا ہے وہ دیکھئے کھانے کا سوڑا اتوہ میٹا سوڑا option نمبر 2 پھر دیکھتا ہے next question next question یہاں پہ دیا گیا ہے جوائی باند پریوجن ہے راستان کی کونسی جلوم میں استیت ہے تو یہ دیکھئے گا آپ کے ادھائپور جالور پالی جودپور دے رکھا ہے 4 نمبر یعنی کی پالی 3 نمبر option C پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے ناچنا کی ایک نسل ہے یعنی کی کس کی نسل ہے تو یہاں پہ بکری کی گائی کی بیڑ کی اونٹ کی تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے ناچنا کس کی ہے اونٹ کی option نمبر D پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے کس پرکار کی اوسوسیت یا نسکاسیت اوسما سننے ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے option نمبر دیئے گیا ہے جن میں دیکھئے گا رودروسم پرکم یعنی کی option نمبر C آپ کا یہاں پہ سی آنسر ہوگا پھر دیکھتا ہے next question راستان فلم پیسٹیول 2022 RAP کا کون سا سنسکرن ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا آپ کا کون سا سنسکرن ہے داسوہ یعنی کی option نمبر D پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے نتی آئیو کی نوچار سوچکنگ 2021 میں راستان کی رینگ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے 2022 کے انصار یعنی کی 2022 میں پرکاسیت ہوا تھا تو یہاں پہ دیکھئے گا نوچار سوچکنگ 2021 میں راستان کی رینگ آپ کی جو option دیا گیا ہے ان میں سے option A ہوگا باروی option نمبر A ایک آپ کا option سی آنسر ہے پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے کون سے سنتیٹک فائبر کو کرتیم ریشن سے جانا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھنے والے ہیں option دیا گیا ہے ان میں سے آپ کا option نمبر ہوگا یہاں پہ 3 یعنی کی C rayon پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے سموندر کی گہرائے میں تیرنگا لہرانے والا انیل کمار ٹٹ رکسک کا بل کا کمانڈو راستان کے نمد میں سے کس جلے کا ہے تو یہ دیکھئے گا آپ کو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کس جلے کا تو یہاں پہ آپ کا option نمبر C ہوگا بھیل وڑے گا جبکہ آپ کو یہ نام بھی یاد رکھنا ہے انیل کمار تیرنگا لہرانے والے گہرائے میں سموندر میں پھر دیکھتا ہے next question دیا گیا ہے دو پاسوں کو ایک ساتھ پہکا جاتا ہے تو دونوں پر بھنسنکیا آنے کی پراتمکتہ کتنی ہے پرائکتہ یہاں پہ دیکھئے گا آپ کے option نمبر دیا گیا ہے option نمبر A 5 بٹ اچھا آپ کا صحیح آنسر ہوگا پھر دیکھتا ہے next question next question دیکھئے گا دو ٹرین جن کی لمبا کرمے سے 120 میٹر 180 میٹر ایک دوسرے وپری دشا میں کرمے سے 50 کلومیٹر پرتے گھنٹہ تتہ 40 کلومیٹر پرتے گھنٹے کی چال سے چال رہے ہیں تو کتنی سمیہ میں بھی ایک دوسرے کو پار کر لے گی یہ آپ کو ہل کرنا ہے یہاں پہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا اس کا پارمولہ یعنی کی 12 سیکنڈ پھر دیکھتا ہے next question متیسی سنکار راج پرمک کسے نیوکت کیا گیا ہے یعنی کی متیسی سنکار راج پرمک کسے نیوکت کیا گیا تھا تو یہاں پہ option number C دولپور کا راجہ دولپور کا مہاراجہ یعنی کی option number کون سا ہوگا آپ کا یہاں پہ option number آپ کا یہاں پہ answer ہوگا C دولپور کا مہاراجہ پھر دیکھتا ہے next question یہ دیکھیں math کا question دیا گیا ہے تو ان میں سے آپ کو اس کو حل کرنا ہے تو یہاں پہ کس طریقے سے حل کریں گا آپ سے بھی کوئی trick محلوم ہوگی تو یہاں پہ آپ کا answer ہوگا وہ دیکھ سکتا ہے جو option دیئے گیا ہے ان میں سے آپ کا answer ہوگا یہاں پہ جو option دیئے گیا ہے ان میں سے ہوگا 11.7 یعنی کی option number A پھر دیکھتا ہے next question آنا ساگرگر نرمان کس نے کروایا تھا تو یہ option دیئے گا ہے ان میں سے آپ کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے گا آپ کا یہاں پہ option number ہوگا پھر ارنو راج پھر دیکھتا ہے next question دیکھئے گا next question آپ کا نمین میں سے کونسا راجستان کے بانگر پردیش کا باغ نہیں ہے بانگر پردیش یعنی کی اپنا پسیم ریگستان اس کو دو باغوں میں بانٹا گیا ہے ایک تو سوسک ہے اور دوسرا آرد سوسک ہے تو آرد سوسک میں جو بھی سامل ہے وہ سی کو بانگر پردیش کہا جاتا ہے تو ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ بانگر پردیش کا باغ نہیں ہے یعنی کی ان میں سے تین تو ہے اور ایک نہیں ہے جو نہیں ہے اس کو ہم کو درسانہ ہے تو اس کا باغ کونسا نہیں ہے گوڑوار بیشن یہ تو ہے سیکاوٹی یہ بھی ہے گگر بیشن یہ بھی ہے بناس بیشن پوری ویراستان میں آتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی چلو ہم چلتے ہیں نیچٹ کیوشن پر تو آپ کا نیچٹ کیوشن ہوگا یدی پرکاس کے پتھ میں رکھی اے پار درسی وستو اتیانت چھوٹی ہو تو پرکاس اس کے کناری پر مڑنے کی پرورتی درسات آئے اس پرپاو کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ویورتان اپسن نمبر سی ہم چلتے ہیں نیچٹ کیوشن پر نیچٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر اٹھا رہے کیوشن ہے پرشید کمب شیام مندر کہاں استیت ہے پرشید کمب شیام مندر کہاں ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا چتہ اوڑگڑ چتہ اوڑگڑ کے قلعے میں کمب شیام مندر استیت ہے نیچٹ کیوشن ہے رائج کے پرطہم ویورتوال کورٹ کا اوڑگڑٹن کس نے کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ایسے سندھی اوپسن نمبر ڈی نیچٹ کیوشن ہے آپ کا راجستان کا سو پرسنٹ سواست بھیما کوریج کرنے والا گھاؤں کون سا ہے گھاؤں کے معاملے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا نرسانہ اوپسن نمبر ڈی آپ کا نیچٹ کیوشن میت کا ہے تو اس کا میت کا کیوشن میں آپ کا رائٹ آنسور ہوگا ڈی اوپسن مائنس ون کیوشن نمبر نیچٹ ہے آپ کا اتر پسٹی میں ریلوی منڈل کا مکھیالہ استیت ہے تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا اتر پسٹی میں ریلوی منڈل کا مکھیالہ جیپور میں ہے نیچٹ کیوشن آپ کا کینڈریہ سوشک باغوانی سنستان میں استیت ہے یعنی کینڈریہ سوشک باغوانی سنستان کہاں پیشتی تھے تو اس کا رائٹ آنسور ہے بکانیر نیچٹ کیوشن آڈوٹی پرزام انڈل کی ستھاپنا کس نے کیتی آڈوٹی پرزام انڈل کی ستھاپنا نینور آم سرمان کیتی جو کہ آپ کی اوپسن نمبر ای رائٹ آنسور ای ہوگا نیچٹ نیچٹ کیوشن نیم لکھت میں سے کونسا آمین آم ادا سن ہے تو اس کا آنسور ہوگا آپ کا گلائی سن اوپسن نمبر ای نیچٹ کیوشن ہے کوپین کے انوشار شریغانگا نگر کا جلوائی پردیش میشتی تا یعنی شریغانگا نگر جلائے کون سے جلوائی پردیش میشتی نیچٹ کیوشن دیکھتے ہم نیچٹ کیوشن راجستان ایکو ٹیوریزم پولیسی لاغو کی گئی یعنی کہ یہ لاغو کپ کی گئی تھی جلوائی دو آزار اکیس می تو اس کا آنسور ہوگا بی آپ کا نیچٹ کیوشن سارو پردھم راجستان میں کہاں سے پورو پاسان کالی ناست کٹھار یعنی کھوز نکالی کھوز نکالی اس کا آنسور ہوگا جیپور اور اندرگاڑی یعنی آپ نیچٹ کیوشن دیکھتے ہے کیوشن نمبر 39 کتنے بارتی راج راجستان کے ساتھ اپنی سیما سازا کرتے یعنی راجستان کے پڑو شی راج جو ان کے سیما لگتے تو آپ جیسے پنزاب اریانا اتر پردیس مدی پردیس گزرات یہ پانس راج جو راجستان کے ساتھ سیما سازا کرتے نیچٹ کیوشن آپ کیوشن نمبر 30 آمیر کے کس ساسک کو اکبر نے فرجند کی اپردی دیتی راج ماان سنگ کو اور اسے سات ازار منصب بھی دیا گیا تھا چلو ہم نیچٹ کیوشن دیکھتے کیوشن نمبر 31 دستور کومبو آر میں راجستان کے کس راج سے سمبند ملتا ہے دستور کومبو آر میں راجستان کے جیپور سے سمبند ملتا ہے نیچٹ کیوشن دیکھتے ہم کسی واغڑ کی میرا کہا جاتا ہے تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا واغڑ کی میرا گھور بھائی کو آج جاتا ہے جس کا سمبند ڈونگر پور سی ہے نیچٹ کیوشن ہے اس تری کو نیوری شریر کے کس باغ پر پہنا جاتا ہے نیوری یہ آب سنو سی سمبند کیوشن ہے تو آپ سبھی کو ملوم ہوگا اس کا رائٹ آنسور بی ہوگا پاؤ اپسن نمبر بی نیچٹ کیوشن دیکھتے ہم کیوشن نمبر چونتیس کیوشن ہے جیوہ سم ادیان کہاں پہ استی تی تی تو جیوہ سم ادیان آکل بڑ پوشل پار گیا نیگی جیس میر میں استی تی تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اپسن نمبر نیچٹ کیوشن دیکھتے ہم میت کا کیوشن ہے یہ کیوشن آپ سبھی دیکھ سکتا ہے آرے سک گروال میں آیا ہوا آرست کا سیم کیوشن آیا ہوا کیوشن ہے آپ دیکھتا نیچٹ کیوشن چھتیس نمبر بوندی میں کجلی تیج کا تیوار کس مہینے میں منایا جاتا ہے تو اس میں بات کی گئی ہے بوندی کے کجلی تیج کے بارے میں جو یہ کہاں پہ منایا جاتا ہے بوندی میں منایا جاتا ہے اور کجلی تیج کا تیوار منایا جاتا ہے بادرپد میں یعنی بادرپد کرسنا ترتیا کو منایا جاتا ہے جبکہ آپ سرامنی تیج ہوتی ہے وہ منائی جائپور میں چلو ہم نیش کی سن دیکھتے ہے کی سن نمبر سنتیس بارہ پوئنٹ پانچ کتنے پرتیس پچاس پرسنٹ کتنا پرتیس پتاس ہے یعنی پرسنٹ میں پونچا گیا آنسر ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ا یعنی چار سو پرسنٹ چلو نیش نیش نمبر محسوس یعنی یہ جو اڈویڈ بی کانیر محسوس تو آنسور ہوگا بی کانیر یہ آپ کو ٹیکنکل آل پر پر میں اور منز میں پوچا گیا کی سن بی کانیر راست پر دیکھتا نیش کی سن آپ کا نیش کی سن روک کی سامانیر ہوگا آپ سبی ملوم ہوگا رانی خیت مرگی سے سامان دیتا ہے مرگی میں پایا جاتا ہے یہ روک آپ کا نیش کی سن مہت کی سن یا تو ان کی یوگ کو آٹ سے گنا کر تب اس میں پانچ گھٹا کر پرابط کیا جا سکتا ہے تو نیش سن آپ کا بیانس نمبر میوار ساسکو میں سے کس نے ابراہیم لودی کو خاتولی کے ید میں پراجیت کیا تھا آپ سبی کو معلوم ہوگا خاتولی کا ید آت رانہ سانگ اور ابراہیم لودی کے مدد خاتولی کہاں پہ ستی تھا رانہ سانگ نے ابراہیم لودی کو پراجیت کیا تھا تو اس کا آنسور ہوگا اپسن نمبر تی نیسٹ کیوشن ہے تیتالیس نمبر راج میں ادیمیتہ کی باہونا زاگرت کرنے ایتو سرکار نے انیس بیس آگست کو راجستان ڈیجی پیشت 2022 کس سہر میں کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا جیپور یعنی کہ جیپور میں اس کا کیا گیا ہوگا نیسٹ کیشن دیکھتے ہم کیشن نمبر چموالی سے نیم نے لکھتی یقوم میں سے کون سا سمیلیت نہیں ہے یعنی کہ سیرگڑ سیرگڑ بارہ میں یہ تو رائٹ آپسن ہے پھولواری کی نال ادی پر میں یہ رائٹ ہے کیلہ دی بارت پور میں نہیں کیلہ دی کرو لی مجھ تی تو یہ آپ آنسور ہے یعنی آپ نمبر 10 کا رائٹ آنسور ہوگا کیونکہ اس ملیت پوچھا گیا اس میں سلام نیسٹ کیوشن دیکھتے نیسٹ کیوشن ہے آپ کا سائنس کا کیوشن ہے یہ سائنائیڈ پرکریا نیسکرشن میں آتا ہے تو اپسن ہے پلیٹینم کے جنگ کے نکل کے سونی کی تو اس کا آنسور ہوگا سونی کی نیسٹ کیوشن دیکھتے ہم اس نیسٹ ترائیسی پر دو ورس کا چکروتی بیاز 882 جبکہ سادان بیاز 840 ہے تو بیاز کی در کیا ہے تو سے 360 زیادہ ہے تو سنکھیا گیاد کرنی ہے تو اس سنکھیا کے بارے میں پہنچا گیا ہے تو اس کا آنسور ہوگا آپ سن نمبر سی تو آپ کا کیوشن نمبر 47 میں آنسور ہوگا 8 جبکہ اوپر والا کیوشن ہے جو کی بیاد سے سمان دیتا ہے اس میں 8% بتا دیا گیا ہے وہ 8% نہیں ہے بلکہ 10% ہے کیونکہ اس کو آل کرنے میں تھوڑا زیادہ سمیں لگتا ہے تو میں اس کو پہلے ایک رائٹ آنسور ہوگا ایک دو تین یعنی کی اپسن نمبر بی نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر پچپن کیوشن ہے آپ کا جاکھم سچائی پریوجنا راجتان کے کنجلوں کو سچائی سویدہ پردان کرتی ہے تو اپسن نمبر ایک ہے بھیلوارڈا بانسوارڈا بندی آج میر بیعور کسنگڑ سی اپسن ہے دونگرپور ادھے پور شیروی دی اپسن ہے ادھے پور چتوڑ گڑ اور پرتاب گڑ تو آپ کا رائٹ آنسور ہوگا دی نمبر ادھے پور چتوڑ گڑ اور پرتاب گڑ سلو ہم نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر سپن یعنی کی رن تھمبر تائگر ریزرو کے جون ٹین میں کی پریدی میں استیت ایک سو دس پریوار والے نم لکھت میں سے کس گاؤں کو پارک کی سیما سے استانانترت کیا جا رہے یعنی کس گاؤں کے لوگوں کو جو ایک سو دس پریوار ان کو دوسری جگہ استانانترت کیا جائے گا تو اس گاؤں کا نام ہے انڈالا نیشٹ کیوشن ہے آپ کا کیوشن نمبر ستان فروری دو آزار بائیس میں راجستان راج مہیلا آئیو کا عدیقس کسے نیوکت کیا گیا ہے تو راجستان راج مہیلا آئیو کا عدیقس ریانہ ریاض چشتی کو نیوکت کیا گیا ہے جبکہ سمند سرما ہے یہ آپ کی پورو مہیلا آئیو کی عدیقس دی یعنی کی ریانہ ریاض چشتی سے پورو یہی تھی اگلا کیوشن دیکھتے ہیں اگلا کیوشن ہے نیم نمبر نیم نمیسے کون پرزام انڈال سے سمند نہیں ہے تو پرزام انڈال سے سمند نہیں ہے یعنی کہ اس کا اپسن ہوگا گوویند گروہ کیونکہ گوویند گروہ بھیل آندولن سے سمندی تھی پرزام آندولن میں یہ سکریر نہیں تھی چلو ہم نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر انسٹ میوارڈ میں اٹھارا سے کیسی کا بھیل ویدرو ہے کہاں سے شروع ہوا تھا بھیل ویدرو کے بارے میں پونچا گیا ہے تو یہ بارہ پال سے شروع ہوا تھا تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا دی سی نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں سائٹ نمبر یعنی کہ ایک ویدو دھارا وائی ورطاکار پاس کے کے اندر پر اتھپن چمبکیا چھتر کا مان آنپاتک ہوتا ہے تو اے اپسن ہے پاس کے تار کی لمبائی پر پروائیت دھارا کے پاس کی ترجیا کے پاس کے تار کی موٹائی پر تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا پاس میں پروائیت دھارا کے یعنی کہ اپسن نمبر بی نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر ہے آپ کا ایک سیٹ نمبر یعنی کہ باغ اور سبتہ کس ندھی کے کناری تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا باغ اور سبتہ کوٹھائری ندھی کے کناری جو کی بیل وڑا میشتی تھے نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر وانسٹ یعنی کہ مکھونتری ایسو گلوتنی اگست دو ہزار بائس میں پردان منتری نریندر موڈی سے مانگر دام کو رائشت اسمار کا درجہ دینے کا انورود کیا تو یہ کون سے جلے مچتی تھے تو مانگر دام مہا سوڑا جلے مچتی تھے اور یہ آپ کے کیوشن آیا ہوا ہے گوویندگری سے سبندیتا ہے بیلاندولن میں وہاں پر سعید ہوئے تھے اسے سبندیت یہ کیوشن ہے اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر 63 دولی دوب راجستان کے کس سنت سے سبندیت ہے تو دولی دوب کا سبند کس سنت سے ہے یعنی کہ سنت کا نام پونچا گیا ہے تو یہ دولی دوب آلوار میں استد ہے اور سنت لال داستی سے سبندیت ہے سنت چران داستی ہے یہ بھی آلوار سے استد ہے لیکن اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہی لال داستی کیوشن نمبر نیش دیکھتے ہیں ایک پراکرت سنکیہ میں جب بارہ کی بردی کی جاتی ہے تو وہ اپنے بیوت کرم کا 160 کو ناؤں ہو جاتا ہے یہ ہے سنکیہ ہے یہ میتھ کا کیسون ہے اس کو آپ آل کر کے دیکھ سکتے ہیں ساید میں نے اس کو آل نہیں کیا تھا پہلے نیش کیوشن ہے سوست بیٹی ابھیان جنوری 2022 میں کس جلے سے پرارمب کیا گیا ہے سوست بیٹی ابھیان جنوری 2022 کس جلے سے پرارمب کیا ہے تو سوست بیٹی ابھیان تو یہ شروع کیا گیا ہے بھیلوارہ جلے سے نہیں نہیں سوری بیلوار نے آلوار جلے سے شروع کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ای نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں ہم ادھائپور میں بھارتیا لوکالا منڈل کی ستاپنا کی گئی تھی بھارتیا لوکالا منڈل کی ستاپنا دیولال سامر کی دوار کی گئی تھی تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بی نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں ہم سڑھ سٹھ نمبر یہ بھی ایک مہت کا کیسن ہے یدھی ایکس وائی تتا مل کر کاری کرے تو ایک کاری دستین میں پوراں ہو سکتا ہے تینوں نے ایک ساتھ مل کر کاری پرارم کیا یہ سمیہ کاری سے مزدوری سمندیت ہے آپ اس کاری کو آل کر کے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ٹونٹی فائو ڈیج یعنی کہ سمیہ کاری ہے مزدوری سے سمندیت ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر سکسٹی ایٹ اڈسٹھ یعنی کہ راجستان کا اتر دکشن بستار ہے راجستان کی اتر سے دکشن کی لمبائی پہنچی گئی ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا آپسن نمبر بی آٹھ سو چھبیس کلومیٹر یہ اتر سے دکشن کی لمبائی ہے جبکہ آٹھ سو 79 کلومیٹر ہے یہ پوراں سے پسچم کی لمبائی ہے اور ایک ہزار ستر کلومیٹر دے ہیا گیا ہے یہ اپنی راجستان کی پاکستان کی ساتھ جو انترائشتی شیمہ لگتی ہے اس کی لمبائی ہے تو چلو तो ہم نیشٹ کیسن دیکھتے ہیں کیسن نمبر 79 سپید مہم نے اور پتوں کی بیرادری کسپannyاسکار کی رچنہ ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا یعنی یہ رچنہ کے بارے میں پچھا گیا ہے سپید مہم نے اور پتوں کی بیرادری تو یہ مانی مدوقر کی رچنہ ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی چلو نیشٹ کیسن دیکھتے ہیں کیسن نمبر 70 ہے مردہ سنڈکشن کی پرمکھ ویدی کونسی نہی ہے یعنی کہ عورت تو ہے لیکن ایک اس کی ودی نہیں ہے وہ کونسی ہے اس کے بارے پوچھا گئے پسوچارن پر نیانترن تو یہ تو اس کی ودی ہے پسلچکرکرن بھی ہے راسائنک اروارکو کا پریوگ یہ اس کا آنسور ہوگا کیونکہ یہ اس کی ودی نہیں ہے جبکہ پٹیدار کرسی ہے یہ بھی اس میں ساملے چلو ہم نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر 71 شریلال جوشی کا سمند کس سے ہے یعنی شریلال جوشی کا سمند کس سے ہے اسے پونچا گیا ہے تو آپ سبی کو معلوم ہوگا اس کا آنسور تو بھی ہوگا پڑ یہ شریلال جوشی پھڑ سے سمندیتا ہے جبکہ پرثم پھڑ مہیلہ چی تیریب کا آ جاتا ہے تو پاروٹی جوشی ہے جو کی شریلال جوشی کی پتنی ہے چلو ہم نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں بہتر نمبر سواستی ویباغ اور یونیشیف دوارہ سہنگ تروپ سے آئیجت کاریکرم میں کس جلے کو گھر آداریت نوزات دیکھوال کے لیے سمبانیت کیا گیا ہے سواستی ویباغ اور یونیشیف دوارہ سہنگ تروپ سے آئیجت کاریکرم میں کس جلے کو گھر آداریت نوزات دیکھوال کے لیے سمبانیت کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بی نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں تیتر نمبر ہے پرسید جیت ساگر تالاب کہاں ہستیت ہے جیت ساگر تالاب بندے میں ہستیت ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا c نیسٹ کیونس دیکھتے ہم کیونس نمبر چونتر ہے ڈاکٹر شدیر بندائری کی کلپتی نیوکت کیا گیا یعنی کون سے بھیشیدہ علیہ گا کلپتی شدیر بندائری کو نیوکت کیا گیا راجستان سواستے وجیان بھیشیدہ علیہ جہنارین ویاس بھیشیدہ علیہ راجستان تقنقی بھیشیدہ علیہ تو اس کا رائٹ آنسور ہو کیونس نمبر ہے پچھےے اتتر یعنی کہ سوان پوشپ میں پوشپ رنگی کی ونسا گتی کس کا ادھارن ہے اے پورن پرباویتا کا پورن پرباویتا کا سہ پرباویتا کا اور سویت انتر اپ یون کا تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اے اے پورن پرباویتا یعنی کہ اپسن نمبر اے رائٹ آنسور ہے اس کا نیشٹ کیوشن دیکھتے ہم کیوشن نمبر چیہتر راجستان راج کو کتنے کرسی جلوائی پردیشوں میں ورگی کرت کیا گیا ہے تو اس کا آپ کو رائٹ آنسور محلوم ہوگا سبھی کا دس باغوں میں اس کو بھی بجیت کیا گیا ہے کرسی جلوائی پردیشوں میں نیشٹ کیوشن ہے کیوشن نمبر ستیتر سدیس راشی پہچانی ہے یعنی کہ اور تین تو عدیس ہے جبکہ ایک سدیس راشی ہے تو اس کو پہچاننا ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائنس کا کیوشن ہے نورمل کیوشن ہے آپسن ہے تاپ داب سمبیگ اور دوری تو تین تو عدیس ہے جبکہ ایک سدیس ہے سدیس ہے سمبیگ یعنی اپسن نمبر سی نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر اٹھ ایتر ملینات جی کا مندر میں اس تیت ہے یعنی کہ ملینات جی کا مندر کہاں پہ اس تیت ہے اپسن اے کھڑنال بے تلوڑا سی اے کولو اور ڈی اے جائل تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا ملینات جی کا مندر یعنی کہ تلوڑا میں اس تیت ہے جو کی راجستان کا پراشین ملا لگتا ہے یہاں پہ سروڑ سے پسو ملا لگتا ہے یہاں پہ جو کی سب سے پراشین ہے جبکہ کھڑنال کھڑنال ناغور میں ہے یہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا تیزہ سی سے سمندیت ہے کولو جودپور میں ہے جو پہ پابو جی سے سمندیت ہے جائل یہاں پہ ایک سبیتہ تھی یہ ناغور میں ستیت ہے چلو نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر سیونٹی نائن ہے راجستان میں سچائی کا مکھ سروت کے آئے مکھ سروت یعنی ویسے تو یہ چاروں سچائی کے سروت ہے لیکن مکھے یعنی اس میں سروڑی مہتوب کس کا ہے تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا سروڑی سچائی کس کے دوارہ ہوتی ہے سروڑی نلکوب کے دوارہ ہوتی ہے تو رائٹ آم سر ہوگا اگر ان کی بات کی جائے تو نلکوب کے بعد میں سروڑی سچائی ہم کوئو کی دوارہ کرتے ہیں پھر کوئو کے بعد میں دیکھ جائے تو نہر کا آتا ہے تیسرا حصتان اور اس کے بعد میں لاشٹ اوپسن آتا ہے تال آپ کی دوارہ سروڑی نیش کیوشن دیتے ہیں کیوشن نمبر اس سے نیم لکھت میں سے کون سا دھنائیت آپ مار جک ہے یہ سائنس کا کیوشن ہے تو اس میں اوپسن ہے سوڈیم ڈیڈیسیل بینجین سلپیٹ بی اوپسن ہے سیلیل ٹرائی میتھیل آمونیم برومیڈ سی اوپسن ہے سوڈیم لورائیل سلپیٹ ڈی اوپسن ہے سوڈیم ایشٹی ریٹیٹ تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سیلی وہ سیٹیل ٹرائی میتھیل آمونیم برومیڈ تو اس کا اوپسن نمبر بھی رائٹ آنسور ہے کیوشن نمبر 81 دیکھتے ہیں آٹھ پٹی امر سائی ادھے سائی اور سیو سائی کیا ہے تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا یہ پگڑیوں کی پرکار ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بگڑیوں کی پرکار آپ دیکھتے ہیں پگڑیوں کی پرکار سکیوشن لگ بگ ایرائے اگزام میں آتا ہے تو آپ اس طرح کی کیوشنوں کو اچھی طرح گور کر کے دیکھ سکتے ہیں نیمنہ لکھت میں سے کونسی ایک خریب کی پسل نہیں ہے یعنی تین خریب کی پسل ہے جبکہ ایک اے نہیں ہے تو آپ کوئی دیکھنا ہے کہ کونسی نہیں ہے یعنی مکہ خریب کی پسل ہے چانوال خریب کی پسل ہے جوہار بھی قریب کی بسل ہے گے ہوئے یہ ربی کی بسل ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بھی نیسٹ کیوشن دیکھتے ہم کیوشن نمبر تیرہ سی لیل ٹانس کے لیخہ کون ہے لیل ٹانس کے لیخہ کون ہے یہ پونچا گیا ہے تو آپ سبی کو معلوم ہوگا لیل ٹانس کے لیخہ کنیلال شیٹی آئے نیسٹ کیوشن دیکھتے ہم موسم وجیان کے انصار سامانی ورسہ سے سامانی ورسہ سے اکیون پرسنٹ ہوئے آدھے کے ورسہ میں کمی ہونے پر سوکہ کہتے ہیں یعنی کس پرکار کا سوکہ ہے آپ سبی کو معلوم ہوگا یہ سوکہ تین پرکار کا ہوتا ہے یعنی کس پرسنٹ سے کم ہوتا ہے وہ تو اوسط کی سرینڈی میں آ جاتا ہے اور چھبیس سے پچاس کے مدد ہوتا ہے وہ مدیم میں آ جاتا ہے اور پچاس سے اوپر کا ہوتا ہے وہ بہنکر میں آتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی نیسٹ کیوشن دیکھتے ہم کیوشن نمبر پچھے 2011 کی جنگنہ کے انصار راجستان کے کس جلے میں پرتی ور کلومیٹر جنسنگیا گنہیتو سب سے کم ہے یعنی کس جنگنہ سے سمندت کیوشن ہے آپ سبی دیکھ سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسور ہوگا جیسل میر آپ سبی دیکھ سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسور کا انصار ہوگا جیسل میر جیسل میر میں جنگنہیتو کی بات کی جایت ہے تو سترہ جنگنہیتو ہے تو یہ تو نیون تم ہے جبکہ سروادی کی بات کرے تو جے پورے چلو ہم نیونٹ کیشن دیکھتے ہیں کیشن نمبر چھینسی ہے آپ کا نیون نے لکھت میں سے کسی ویکتے کو ماؤنٹ آبو کا راجستان کے ساتھ ایک اکران کا سریع دیا جاتا ہے تو آپ سبی کو معلوم ہوگا ماؤنٹ آبو یعنی کی سیروی سے بات کی گئی ہے تو سیروی کے گوکل بھائی بھٹے تو یہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں گوکل بھائی بھٹے کیشن پہلے بھی آ چکا ہے اسی پیپر میں ہے ایک اور نیونٹ کیشن دیکھتے ہیں کیشن نمبر ایٹی سیون انیس سو ستائیس میں کور مدن سنگھ کے نیترتوں میں کسانوں نے کہاں آندولن کیا تھا کور مدن سنگھ کے بات کی گئی ہے انیس سو ستائیس میں جو کسان آندولن ہوا تھا اس میں تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا چلو نیونٹ کیشن دیکھتے ہیں سوری جوز تو اس کیشن میں میں نے آپ کو یہ آلوار بتا دیا جو کہ آلوار نہیں ہے کور مدن سنگھ کے بات کر رہا ہے تو یہ تو کرولی سے سمان دیتا ہے نیسٹ کیشن دیکھتے ہیں کیشن نمبر ایٹی ایٹ جالور کے چوان آنس کا سنسطہ پاک تو یہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کیرتی پال کی تو چوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیسٹ کیشن دیکھتے ہیں کیشن نمبر ایٹی نائن پادپو میں کائک پروردن کی اکائی نیم نے لکھی میں سے کون سی ہے یعنی کہ جو کائک پروردن کی اکائی کے بارے میں دیا گیا ہے تو ان میں سے کون سی ہے یعنی کہ پرکند یہ بھی ہوتی ہے بستری بھی ہوتی ہے بلو بھی ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا یہ سبھی اے اوپسن نیسٹ کیشن دیکھتے ہیں کیشن نمبر نائنٹی جب راج بوتانہ کی ریاستوں کے ساتھ اٹھارہ سو اٹھارہ کی سندھیا ہوئی تھی تب بارت کا گورنر جنرل کون تھا یعنی کہ جو اٹھارہ سو اٹھارہ کی جو ادینست سندھیا ہوئی تھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس میں میں گورنر جنرل کون تھا یعنی کہ وارین ایشٹنگ سے تو وارین ایشٹنگ تو سترہ سو چونتر کیا سپاس تھا یہ تو پہلے ہو گیا تھا لارڈ ویلے جلی کی بات کی جاتی ہے لارڈ ویلے جلی یہ راجستان کی سائک سندھی اٹھارہ سو تین میں ہوئی تھی اس وقت تھا لارڈ ویلیم بینٹی گئے یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سکیاس پاس تھا جبکہ لارڈ ایشٹنگ سے یہ اس میں اٹھارہ سو اٹھارہ کی سندھیوں کی سمیتہ ہے اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی نیسٹ کیوشن ہے نائنٹی ون راجستان میں سپر کریٹیکل تاپ پیددد کر رہے استطیت ہے سپر کریٹیکل کی بات کی جاری ہے اس میں تاپ پیددد کر رہے کون سے سپر کریٹیکل تو سپر کریٹیکل آپ سب کو معلوم ہوگا ان میں سے یہ ہے چھابڑائیم صورت گڑی یعنی کی اپسن نمبر ڈ آپ کا صحیح آنسور ہوگا نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر نائنٹی ٹو مان موری شلالیک راجستان کے کس چیتر سے سمندیت ہے تو اس کیوشن کو تاپ سب ہی جانتے ہوگے مان موری کا سمند چیتوڑشی ہے نیسٹ کیوشن ہے نائنٹی ٹی لوگ کے اندر سنگھو ہے جے دیپ سنگھ راتھوٹ راجستان کا پرتینی دیتو کر رہی ہے یعنی کی کون سے کھیل ہے کھیل کے بارے میں دیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بوسکیٹ بول اپسن نمبر ای نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں ہم نائنٹی پور کانسے کی مورتی میں زیادہ تر ہوتا ہے یعنی کانسے میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہوگئے نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں نیسٹ کیوشن ہے آپ کا نائنٹی سیکس نیم لیلکھت میں سے کون سا سننی بزرٹ پراکرتی کھیتی کے چار اسطمبوں میں نہیں آئے تو اس کا رائٹ آنسور آپ سب کو چار اسطمبے اس میں سے یعنی کی جیو امرت بھی ہے آتشادن بھی ہے ویز امرت بھی ہے اس کا رائٹ آنسور ہوگا یہ شروعات یوکی یہ اس میں انکررکٹ ہے اس لیے اس کا آنسور یہی ہوگا نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں نائنٹی سیون گنگا نگر آگیتی کی پسل ہے یعنی کس کی پسل ہے یہ گنگا نگر آگیتی تو یہ گنگا نگر آگیتی آپ سب کو معلوم ہوگا یہ پسلوں میں پڑھا ہوگا آپ نے کپاس اس کا رائٹ آنسور ہوگا نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں نائنٹی ایٹ گنجیپا چار بار نارچری کس کے پرکار ہے تو آپ نے اگر ان کو دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کس کے پرکار ہے گنجیپا چار بار نارچری یعنی کی کھیل سے سمن دیتا ہے نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں نائنٹی نائن کیوشن ایک ایکس گنشتری کے آنی سے ناریوں میں ہونے والا وکار ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ایکس گنشتری یعنی کی ٹرنر سنٹروم نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر نامنا اور کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسور ہوگا ساتھ اپات مہچ یعنی کی اپسن نمبر بی دوستو اب ہم نے ایک پیپر دیکھ لیا پرسٹ ٹریپٹ کا